جو گیسٹ آوسز مالکان اور یہاں پر کام کرنے والے لوگ بے روزگار ہوئے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی پیکج آزاد حکومت کی طرف سے تاحال نہیں دیا گیا اور ہمیں سٹل ایسا لگ رہے کہ ایسا کوئی پیکج آگے بھی ان کا دینے کا ارادہ نہیں ہے وادین علم کا تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو ارن کرنے والے لوگ تھے ویلی کے اندر اس کا پچاس پرسنڈ لوگ ڈریکٹ گیسٹ آوسز سے ارن کر رہے تھے کوئی کام کر رہے تھے کوئی ککنگ کر رہے تھے سارے کے سارے لوگ گھر بیٹھے رہے ہیں غربت بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری ہے دیکھیں جی لوگوں کے بہت زیادہ مسائل بڑھ چکے ہیں اس وقت اگر گیسٹ آوسز مالکان کی بات کی جائے تو ان کا بہت بڑا لاس ہوئے لاکھوں میں بلکہ ایون ایسے گیسٹ آوسز جن کا کروڑوں میں نقصان ہوئے اور اس کے اندر جو ورکس کام کرتے ہیں وہ ہر ان میں سے ہر بندہ غریب شخص تھا جو آٹھ ہزار دس ہزار اور بیس ہزار تاکی پیل لیتا تھا اور بڑی مشکل سے اپنے گھر کا چولہ جلاتا تھا اب لاکڈاؤن کی وجہ سے جو ٹوریزم میں ایک ڈرابیک آئے اور جو اس کے اندر شارٹ فال آئے اور ٹوریسٹ جو ہیں وہ آنا بند ہوئے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے جو چولے ہیں وہ ٹھنڈے پاڑ گئے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ گلہ شکوہ نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمیں کوئی امدادی پیکج نہیں دیا مگر کم از کم وہ ہمارے سروں پر دست شفقت تو رکھتے ہمیں پوچھتے لیتے اتنا بڑا لاز ہوئے اکانومی کا لوگوں کا ذاتی طور پر باہر سے انویسٹرز آئے تھے جن کے کروڑوں کی انویسمنٹ تھی یہاں پر ایک پیسہ اس سیزن میں نہیں کما سکے کروڑی کی وجہ سے جو لاکڈاؤن ہوتا ہے بار بار لاکڈاؤن کرتے ہیں بزار میں آدمی کوئی نہیں آتا تو سیاہ کہاں سے آئیں گے تو اگر سیاہ آ بھی جائیں تو پہلے ان کو آلے سے واپس کر دی جاتا ہے اگر بعد میں آ جائیں تو انہوں سیری سے واپس کر دی جاتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں آرہا بلکل ایک سال سے بیٹھے ہوئے کوئی ریلیف نہیں دیا گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا کچھ کچھ بھی نہیں ہوا